تذکرہ ضرور کیجئے گا پاکستان کو پروموٹ کیجئے گا ہماری یہاں جو ہمارا مشن ہے وہ محدود ہے اس کے وسائل بھی محدود ہیں اور اس کی جو جو سٹرنٹھ ہے وہ بھی لیمیٹڈ ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سب مل کر ان کی مدد اور ان کی معاونت کریں گے اور پاکستان کا جو جو پاکستان کی جو خصوصیات ہیں پاکستان کی جو اچھائیں پاکستان کی جو سٹرنٹھ ہیں وہ آپ یہاں لوگوں کو سل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ایک ٹرنڈ بن گیا ہے کہ جو منفی خبر ہوتی ہے اس کو تو بہت اچھالا جاتا ہے اس کو بہت پرموٹ کیا جاتا ہے پرابگیٹ کیا جاتا ہے اور اگر کوئی مصبت خبر ہو کوئی اچھائی ہو تو اس کو اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مداری آپ کو لینی ہوگی آپ کو لینی ہوگی کہ پاکستان کی جو سٹرنٹھ ہیں اس کو پرموٹ کیجئے سنٹرل ایشیا کی جتنی ریاستیں ہیں ہمارے لیے اہم ہیں ہمارا یہ نیر نیبر ہود ہے ہمارے ان کے ساتھ پرانے تاریخی اور ثقافتی مذہبی تعلقات بھی ہیں اور اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں ایک نیا تشخص جو ہے اپنے مذہب کا اپنی آئیڈنٹیٹی کا اپنے کلچر کا وہ ابر رہا ہے اور یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ جو پرانی ان کی جو روٹس تھیں اس کی طرف یہ لوٹ رہے ہیں روٹس کی طرف یہ لوٹیں گے تو ان کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے جو تاریخی ہمارا حوالہ ہے وہ یقیناً اجاگر ہوگا مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے اس اپنیٹی کا فائدہ اٹھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی چاہ رہا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ ہم پہلے سے زیادہ انگیج کریں یہ نئی مارکٹس ہیں یہاں نئی اپنیٹیز ہیں انہوں نے گروہ کرنا ہے گو آبادی محدود ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پرچزنگ پار میں ان کی کنزمشن میں اضافہ ہونا ہے اور ہم ان کی بہت سی ضروریات جو ان کے کنزیومر آئیٹمز ہیں ان کے ہم پڑوس میں ہیں ہم وہ پوری کر سکتے ہیں جوائنٹ وینچرز کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے انویسمنٹ کی اپرچونٹیز بھی میں سا مجھتا ہوں ہیں ٹریڈ کی اپرچونٹیز بھی بے پناہ ہیں بدکسپتی سے ہمارے کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں ہمارے کیونکہ ڈائریکٹ ہمارا ائر کنیکشن نہیں ہے اور اگر آپ یہاں آنا ہو تو جو آپ ایک لمبا چکر لگا کے آتی ہیں اس سے دکت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے افغانستان کے تعلقات میں افغانستان کے حالات میں بہتری آتی ہے افغانستان مستحکم ہوتا ہے وہاں امن لوٹ آتا ہے تو ویسے ویسے جو لینڈ روٹ سے ٹریڈ کے امکانات ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے تو اس میں بھی امکانات موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا تاریخی حوالہ ہے ہماری عبادی کی اور ان کی عبادی کی آمد و رفت میں اضافہ ہو ہمارے بہت سے لوگ ہیں میں پیچھے دفعہ آیا تو یہاں قریبی ایک ایک نیشنل پارک ہے وہاں جانے کا تفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کی جو نیشنل بیوٹی ہے جو بے بنا سینک جو بیوٹی ہے اس سے ہم لوگ مصطفیت ہو سکتے ہیں سستہ قریب یہ ایک ہولیڈے کا ایک دیسٹینیشن ہو سکتی ہے بہت سے ہمارا ٹرنڈ رہا ہے پاکستانیوں کا بالخصوص کہ ہم ویسٹ کی طرف ارجوع کرتے ہیں یہ اتنی خوبصورت علاقے یہاں ہیں جو ہم نے ڈسکوری نہیں کیے ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں ہم ان کی جو جو یہ آفر کر سکتے ہیں ہمارے علمی نہیں ہیں تو آمد و رفت میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو لار اف پاکستانیز would love to come here اور یہاں سے اب ہماری بھی خواہش ہے ہماری گورنمنٹ کی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کہ ہم اپنے ملک کو کھولیں ہم اپنے جو ہماری جو ویزا ریجیم ہے اس کو پہلے سے ہم زیادہ لبرالائز کریں پہلے سے زیادہ ہم لوگوں کو دعوت دے پہلے ہم نے سیکیورٹی کنسرنس تھے آج بھی ہیں چیلنجز تھے لیکن بتدریج ان میں بہتری آئی ہے پاکستان میں امن اور استقام میں الحمدللہ بہتری آئی ہے تو جیسے جیسے بہتری آ رہی ہے ویسے ویسے ہمارا اعتماد بڑھ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ پاکستان آئے سینٹرل ایشیا کے لوگ پاکستان آئے جب یہ آئیں گے تو یہ خود تصور کریں گے اور خود دیکھیں گے کہ ان کے لئے پاکستان میں کتنے امکانات ہیں تجارت کے کتنے امکانات ہیں آہ آہ ہسٹوریکل سائٹس کو وزٹ کرنے کے ریلیجس آہ پلگریمج کے کتنے امکانات موجود ہیں تو اس سے تعلقات آہ کو وسط بلے گی تعلقات دیکھئے سفارتکاروں کو تکام ہوتا ہے تعلقات بنانا but that is not enough سفارتکاروں کے ساتھ ساتھ تعلقات وسط تعلقات کو تب ملتی ہے جب وہ پیپل سینٹرک ہوتے ہیں جہاں دونوں ممالک کی عوام میں ایک یگانگت آہ پائی جائے تو وہاں تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں ایک گہرائی ہوتی ہے ان میں ڈپٹ ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے سفارت خانہ کافی نہیں ہے اس کے لیے آپ سفارت خانے کے معاون آہ بن سکتے ہیں جو ہماری کمیونٹی ہے اور کمیونٹی کا بڑا رول ہوتا ہے آپ یقین جانئے تعلقات کے بڑھانے میں آہم ایک بہتر آہ انوارمنٹ ایک انیبلنگ انوارمنٹ کریٹ کرنے میں ایک گڑویل کریٹ کرنے میں کمیونٹی کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ آہ آہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں پوری طرح با خبر رہتے ہیں اور آج کی دنیا میں آہ خبروں کا آہ پھیلنا اور خبروں کا پہنچنا مشکل نہیں ہے تو آپ کو پل پل کی خبر ملتی رہتی ہے ابھی ہم نے دو روز پہلے پاکستان میں آہ بہت ہی مشکل حالات میں ایک بجٹ آہ پیش کیا ہے قوم کے سامنے ہے آہ اس پر اب آہ بحث بھی ہوگی پھر ووٹنگ بھی ہوگی آہ اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں جو دورست ہوں وقتی طور پر وقتی طور پر لوگوں کو خوش کر کے اور معاملات کو جسے کہتے ہیں نا کہ آج ادھار لے کر کہنا ادھار کی میں سے کب تک ادھارا ہوگا ادھار کی اتنی ہم پیتے رہے ہیں کہ آج کیفیت یہ ہے کہ اس ادھار کو چکانے کے لیے مزید ادھار درکار ہے یعنی کہ سود کے لیے سود کی ادائیگی کے لیے جیڈ سروسنگ کے لیے آپ کو مزید ادھار لینا پڑتا ہے یہ ہے ہماری کیفیت آج ہمارا جو ٹوٹل پاکستان کے جو ریوینیو کلیکشن ایفٹ ہے تقریباً اس کا نصف حصہ گیٹ سروسنگ پہ چلا جاتا ہے اب جس ملک کی افادی کا نصف حصہ صرف ماضی کے کرزوں کو چکانے پہ جس کا موجودہ حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو چکانے پہ چلا جائے تو بتائیے اس کی اس کے اس کے لئے کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ان سیکٹرز پر توجہ دے جو اس کی ترجیح ہے مثال کے طور پر تعلیم ہے صحت ہے پینے کا صاف پانی ہے ان پر ہم وہ توجہ کیسے دے پائیں گے اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے جس ملک کی بائیس کروڑ کی آبادی ہو اور بائیس کروڑ کی آبادی میں صرف ڈائریکٹ انکم ٹیکس دینے والا طبقہ بیس لاکھ ہو اور اس بیس لاکھ میں سے چھے لاکھ تقریبا وہ ہو جو سیلوریٹ کلاس ہے جن کا ایڈ سورس انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے تو بتائیے ملک کیسے چلے گا پھر ہم بات کرتے ہیں اپنے پروس کی ہم مقابلہ کرتے ہیں اپنے سے بڑے ملکوں کا اور لوگ کمپیرزن کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے انہوں نے معاشی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کیا تو کیسے کیا اگر ان کی مسلسل گروت ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے آپ کے پروس میں چین ہے آپ نے دیکھا تقریبا ہماری آزادی تقریبا قریب تر تھی ہم کٹھے آزاد ہوئے آج چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے ایک عرب کا ملک ہے اور اس عرب ایک عرب کی عبادی میں کروڑ ہا لوگ ایسے تھے جو ہماری طرح غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے لیکن انہوں نے مسلسل گروتھ کے ذریعے پاورٹی لیوییشن کی ہے مسلسل انہوں نے اپنی پولیسیز اس قسم کی مرتب کی ہیں کہ انہوں نے کروڑ ہا لوگوں کو غربت سے باہر نکالا ہے موجودہ حکومت نے ایک بڑا مربوط پروگرام ہم نے بنایا ہے میں آپ کی خدمت بیرس کرنا چاہوں گا بڑا لیمیٹڈ ٹائم ہے میں مختصر بات کر رہا ہوں جس کو ہم نے اس بجٹ پہ انٹیڈیوز کیا ہے اور اس پروگرام کا نام ہے احساس احساس ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم نے کوشش کی ہے پاکستان کا وہ محروم طبقہ اور پاکستان کا وہ مارجنلائز جو ہمارا طبقہ ہے اس پر ہم توجہ دیں جن پر ہم توجہ معصیبیں نہیں دیتے رہے تو وہ آپ دیکھیں گے محدود وسائل کے باوجود ہم نے اس کی مد میں ایک خطیر رقم تقریبا ایک سو نوے ارب روپے کی رقم وہاں مختص کی ہے اسی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے وہ شہر پاکستان کے وہ صوبے پاکستان کے وہ علاقے جو ماضی میں اگنور ہوتے رہے فاتح کا علاقہ ہے آپ دیکھئے یہ کتنا اہم علاقہ ہے اگر ہم نے اخوانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہے اگر ہم نے وہاں امن حاصل کرنا ہے تو یہ جو ہمارا جو ٹرائبل بیلٹ ہے جو اخوانستان کے ساتھ جیوگرافی آئی طور پر جڑتا ہے اس کی ترقی اس کی بہبود اس کی بحالی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے ہم نے اس پر توجہ نہیں دی پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں ایک سو باون ارب روپیہ رکھا گیا ہے فاتا کی ڈیولپمنٹ کے لیے فاتا کی ضروریات کے لیے وہاں کے انفرسٹرکچر کو بنانے کے لیے اسی طرح آپ دیکھیں گے دو صوبے خاص طور پر جو پسماندہ تصور کیے جاتے تھے خیبر پختون خواہ اور بلوچستان ہم نے کوشش کی ہے کہ پنجاب کے بھی پسماندہ ازلا مرز جسٹرکس جو کی پی کے ہیں اور بلوچستان کے کوئٹا دارالخلافہ پینے کا پانی نہیں ہے دارالخلافہ ہے سب سے اہم شہر ہے اس صوبے کا پینے کا پانی نہیں ہے وہاں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی ترجیحات میں تبدیلی لے کر لائیں پیپل سنٹرک پولیسیز بنائیں وہ پولیسیز بنائیں جس سے عام شہری کو بہتری ہو اداروں کی اس لحک کریں اس ملک سے جو کرپشن ہے اور جو کرپ نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم ایک ایسا مسلسل اکراس بورڈ اعتصاب کا عمل جاری کریں جس سے کہ پاکستان کا خزانہ پاکستان کے وسائل جو لوگوں کی تجوریوں میں منتقل ہوتے تھے وہ تجوریوں کے بجائے لوگوں پاکستان کے خزانے میں منتقل ہوں جس سے کہ پاکستان کے عام شہری کی فلاح ویبوت کے لیے ہمارے پاس وسائل ہوں اسی طرح ہم نے ماضی کی باتوں سے نکل کر ایک کوشش کی ہے اور اس بجٹ میں ہم اس کو پرموٹ کر رہے ہیں روز آپ اشتہار بھی دیکھتے ہیں ہم لوگوں کے خریر چلیے ہم سب سے غلطیاں ہوئیں ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں ہم سے کوتائیاں ہوئیں ہم دے سکے نہیں دے سکے ہماری ایک بہت بڑی اکانومی کا حصہ ہے جس کو ہم ان فارمل اکانومی کہتے ہیں جس کو کچھ لوگ بلاک اکانومی بھی کہتے ہیں ہم بیسیت حکومت لوگوں کو ایک موقع فرہم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اگر کوئی ان ڈیکلیرڈ ایسٹس ہیں انکم ہے آئیے اور تیس جون تک ایک مناسب رقم آدھا کرنے کے ساتھ آپ اس کو وائٹن کر لیجئے آپ اسے جائز کر لیجئے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ کو بھی ذہنی سکون ملے گا ملک کو خزانہ مل جائے گا اور آپ اس پیسے کو چھپا لیں نہیں آپ اس پیسے کو استعمال کریں اپنے لیے کریں اپنے بچوں کے لیے کریں اپنے کاروبار کے لیے کریں جس چیز کی مناسب ہم اس کو استعمال کریں یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے کہا کہ پچھلے دس سالوں میں جس طرح ملک کو بے دردی سے مفروض کیا گیا اور جیسے میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ ہمارا جو ریونی جنریشن کا نصف حصہ جو ہے وہ سرویسنگ پہ چلا جاتا ہے آئیں بیٹھ کے ہم انیلائز کریں کہ وہ پیسہ جو چوبیس ہزار کروڑ ٹوینٹی فور ٹریلین وہ جو اضافہ ہوا صرف دس سال ملٹیپلائے کیا ہے وہ ایک طرف آئیں دیکھیں تو صحیح وہ پیشہ کہاں لگا کہاں گیا صحیح استعمال ہوا